موسیقی 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 امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر بھی باہر فرمائرکس پہ ہے اور ہم بسکس کرنے جا رہے ہیں دسکوریو سٹوڈیو کو یعنی کہ دنیا کے جو سب سے بڑا پورٹین کی ویولیزیشن کا ٹول ہے وہ ہے دسکوریو سٹوڈیو نہ صرف یہ ویولیزیشن کرتا ہے برکہ اس کی بہت سے اور بھی اپلیکیشنز ہیں آج کے لیکچر میں ہم اس کے جو بیسک ٹولز ہیں اس کے بیسک فیچرز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے یعنی کہ پورٹین کو کیسے اس پہ اپلوڈ کیا جا سکتا ہے اس کے دیفرنٹ کمپونٹ کو کیسے ایڈ اور ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے اس کی 3D ویولیزیشن کیسے کی جا سکتی ہے پھر فردہ جو ہمارے لیکچرز ہوں گے اس میں ہم ڈسکس کریں گے اس کی اپلیکیشنز کو آئیے دیکھتے ہیں کہ دسکوری سٹوڈیو میں بیسک ٹولز کون کون سے ہیں My curious students ہم ہیں دسکوری سٹوڈیو کے ہوم پیج کی اوپر اس سے پہلے میں آپ اسے بتا بتا دوں گے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کو سمپل اس کو جا کے گوگل پر جا کے ڈالنوڈ کرنا پڑے گا وہاں سے آپ اس کا جو کلائنٹ ورین اس کو آپ ڈالنوڈ کر سکتے ہیں اس میں 90% کے ٹول جو ہم کام کرتے ہیں تو جو موسٹ ہی ہمارے روٹین کے ورکنگ جو ہے اس سے ہم فلفل کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے کہ اس پہ ہم کوئی پورٹین یا کوئی لیکنڈ اوپن کریں اس کے تمام کے تمام جو ٹول اس کے اوپر اپلائی کر کے آپ کو بتائیں سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اوورویو دے دو اس کے ہوم پیج کا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ مینشن ہے ہمارے پاس جو آپ فائل کا اوپن کرنا ہے سیو کرنا ہے وہ سارے اوپشن یہاں پہ ہوں گے پھر دین اڈیٹ کا اوپشن ہمارے پاس اویلیبل ہے جہاں سے ہم چیزوں کے جب ہم سلیٹ کریں گے اس کو ری ڈو انڈو کر سکتے ہیں ویو میں بہت سے اچھے اوپشن کے پاس اویلیبل ہیں ہم اپنی پورٹین کا دلر چیز کر سکتے ہیں اس کا ڈسپلی سٹائل چینج کر سکتے ہیں اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اس کو سپن کرا کے دیکھ سکتے ہیں اور سب سے ایپورٹن ہرارکی کا اوپشن اویلیبل ہے جو آپ کو ڈیٹیل سے بھی لیٹر اوڈ بتاؤں گا دین اگر ان کے میسٹری میں ہے تو یہاں پہ ہم اس کے اندر ہیڈر مالیکول ایڈ سکتے ہیں پورٹین اپنی کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کی بینڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں اس کی ہیبریزیشن کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر چارج ایڈ کر سکتے ہیں جو موسٹی ٹائم ہمیں چاہیے ہوتا ہے اور ہم سٹرکچر کی بات کرتا تو سٹرکچر میں کوئی بھی چیز ہمارے پاس جو آویلیبل ہے اس کو ہم لیبل کر سکتے ہیں اس کی اینیمیشن کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو لیبلنگ ہے یہ سب سے ایپورٹن کام ہوتی جب ہم پورٹین کی اپنے لیگن کے ساتھ اٹرکشن دیکھتے ہیں پھر ہم سیکنس کی بات کرتا ہم کسی بھی پورٹین کی چین کو جو ہے وہ ہائیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے ادر جو ڈیفنٹ گیپس ہیں میوٹیشن اس کو فائنڈڈ کر سکتے ہیں اس کی الائنمنٹ کرا سکتے ہیں اس کا ٹوڈی سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں چارٹ کی بات کریں جو کہ ہم اپنے جو لیٹر آن لیکچرز ہوں گے اس پر آپ سے ڈسکس کریں کہ ڈیفرنٹ کسی بھی چارٹ جو ہے پورٹین سے لیٹے اٹرکشن سے ہیٹ مپ ہے بار چارٹ ہے ہسٹروگرام ہے تو یہ رامہ چندر پلارڈ ہے یہ سارے سارے ہم یہاں سے بنوا سکتے ہیں یہ نیچے سارے منشن ہے اگر ہم سکرپٹ کی بات کریں یہاں پر ڈیفرنٹ ویجوالزیشن اس کی اور سیمولیشن سے لیٹے اور سب سے ہی پورٹن جو سیپٹر لائگرنڈ انٹرکشن جس کو میں نے بھی کلک کیا یہ آپ سامنے سارے چیزیں اس کی نظر آ رہی ہیں دیکھیں جو ہم بعد میں اس کی اوپر جو ہے آپ کو اپلائی کر کے بتائیں گے تو اس کو ہم یوز کر ساتھیں پھر اگر آپ نے ڈرگ ہوگیر آپ نہ نہیں فارمائے کو فور موڈلنگ کرنے تو وہ بھی آپ کو جو پرسیڈ کیا ہے وہ سارا یہاں مینشن ہے دیکھیں ابھی ہم نے ان تمام پورٹن کے اوپر کام کیا تھا تو یہ سارے ان کی جو پی ڈی بی آئی ڈی جہاں پہ بی لیبرز ہیں یہ ریسونٹ فائلز ہیں اور اب اپگریٹ میں دیکھیں کہ اس کو جیسے یعنی کہ اڈسکروری سوڈیو کو آپ اپگریٹ کریں گے تو اپگریٹ کے بعد جو آپ کو یہ سارے کام بھی اڈسکروری سوڈیو اس کو یہاں سے آکے ہم پی ڈی بی فارمنٹ میں کیا کرتے ہیں ڈونلوڈ کر دیتے ہیں اب ہم واپس آتے ہیں ڈسکروری سوڈیو کی اوپر اور یہاں پہ فائل پہ جاتے ہیں اور اوپن کی اوپر کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ڈونلوڈ میں بہت سی پورٹینز ہیں لیکن ہم نے دیکھ دیئے 1C9U اس کو میں یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس دیکھیں جو ہے ڈسکروری سوڈیو بھی اوپن ہو چکی ہے اب اس سے پہلے کہ آپ موگ کریں آگے فردر جتنے بھی آپشنزوں کو اس کے اوپر اپلائی کرنے میں ساز پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ موس اور آپشن کو پہلے سیٹ کر لیں آپ رائٹ کلک کریں یہاں پہ موس موڈ اس کو آپ کلک کر دیں روٹیٹ پہ کیونکہ آپ نے موس سے اس کا 3D سٹکچر دیکھنا ہوتا پر یہ روٹیٹ ہو جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پورٹین نظر آ رہی ہے جیسے مجھے تو پتا اس پورٹین کے در دو چینز ہیں دیکھیں اور یہ آپ کو جو پیچھے دوٹس نظر آ رہا اس کو زومین اور زوموڈ بھی کر سکتے ہیں آپ ڈریک کر کے یہ دیکھیں اس کے اندر ساری وارٹر مالکولز ہیں یہ اس کی فرس چین ہے اور اندر یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو اس کا لیکن نظر آ رہا ہے تو یہ پورٹین کے مکمل 3D ویجولیزیشن یہاں سے ہو جاتی ہے وہ تو بڑا آسان ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس کو روٹیٹ پہ لے آئیں گے تو آپ کو یہ آسانی ہوگی آپ ڈریکٹ کلک کریں گے تو یہ روٹیٹ نہیں ہوگا تو یہ پورٹین ہمارے پاس اس طریقے سے یہاں پہ نظر آنا شہو جائے گی تو ایڈٹ میں آپ کوئی بھی چیز جیسے کوئی بھی چینجز میں ہم لائیں گے کچھ چیز ڈلیڈ کریں گے ایڈ کریں گے تو آپ اس کو جہاں کنٹرول Z کے ساتھ انڈو کر سکتے ہیں ویو پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا جی ڈسپلی سٹائل کلک کریں اس کو تو یہاں ہے کہ کوئی بھی ایٹم اس پورٹین کے اندر ہے تو اس کو بھی ہم یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اور فردر اگر آپ ایٹم ملاب پورٹین کو چینج کرنا چاہے تو پورٹین ابھی ہمارے پاس کس میں ہے کارٹن فارم میں اس کو ہم سٹالڈ ریبن کہتا اس کی فارم یہاں پہ اویلیبلز ہے تو ہم اس کو سٹکس بھی فارم میں وائر کی فارم میں کسی بھی فارم میں اس کو جو چینج کر کے یہاں اس کو ویجیلائز کر سکتے ہیں یعنی پورٹین کا جو فورمیٹ ہے یہاں پہ ڈسپلی فورمیٹ اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ تو یہاں بات میں دنگ جب اس کی انٹریکشن کا ہم بھی ضرورت پڑے گی اس کو ہم کینسل کرتے ہیں اور اب دوبارہ ہم واپس آتے ہیں ہمارے پاس ویو کیو پر دیکھتے ہیں اور کیا آپشن اویلیبل ہے کلرز تو آپ اپنی اس پورٹین کا کوئی بھی کلر چینج کر سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کلرز کے آپشن یہاں پہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں تو آپ پورٹین کے یہاں پہ ہمیں جو کلر نظر آر اس کلر کو آپ کسی بھی کلر میں اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کلک ون دیڈ کلر ان اوکے کر دیں یہ کلر یہاں سے اس کا چینج ہو جائے گا نیکسٹ ہے ویو میں تو ہم دیکھتے ہیں ٹرانس فارم ٹرانس فارم میں آت یہاں پہ ہم زوم ان اور زوم موڈ کے آپشن کو دیکھ سکتے ہیں وہی جو رائٹ کلک جو میں نے موسکا کو بتایا وہاں سے بھی کار سکتے ہیں یہاں سے بھی کار سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم اگر آپ کی کہیں پہ hang on ہو جائے تو آپ fit to screen کریں تو یہ دبارہ آپ کے سامنے جو ہے proper اس کی جو fitting ہے اس کو یہاں پہ شو کر دے گا دبارہ view پہ آئیں یہاں پہ دیکھیں spin کی options available ہیں spin کیا 3D میں spin میں گوانا چاہ رہے اس کو rock کرانا چاہ رہے wingle کرانا چاہ رہے کوئی بھی option جس پہ protein کی 3D structure دیکھنا چاہ رہے اس کو کلک کریں تو یہ اس طریقے سے دیکھیں wingle کرنا شروع کر دیں گے like that یہ اس کا جب فاسٹ سپیڈ میں wingle کر رہی ہے تاکہ protein کی صحیح dimension آپ کو نظر آسکے دبارہ آئیں اس کو رکنے کے لیے آپ rock پہ کلک کر دیں تو یہ wingle پلاس rock دونوں options آپ کو یہاں پہ شو کر کے دے گی ہے ٹھیک ہے again واپس آئیں دبارہ spin بھی کر دیں اس کو تو یہ دیکھیں spin بھی کرے گی اور rock بھی کرے گی wingle بھی کرے گی تو اس لکھے سے protein کی جو 3D dimensions ہیں وہ ساری ہمیں یہاں پہ اس کی شو ہوں گی اس کو حتم کیسے کرنا اس کے اوپر دبارہ آئیں اور one by one تمام options کو یہاں سے آکے unselect کر دیں میں دبارہ اس کے اوپر آؤں گا اور آکے اس کو uncheck کر دوں گا اوکے دبارہ view کے اوپر ہی رہیں گے اور یہاں پہ سب سے important options کا جو ہم justice کرتے ہیں یہاں رکھے گا جب بھی آپ نے کوئی protein اٹھانے یہی یہ صرف discovery studio کی اوپر ہی possible ہے تو آپ اس کے سام سے پہلے کیا دیکھیں حرارکی دیکھیں یعنی کہ اس protein کے اندر ہے کیا کیا just click on that جیسے آپ اس کو click کریں گے تو یہ دیکھیں protein کی کمبر حرارکی آجائے گی اس کے اندر صرف دو chains ہیں ایک A chain ایک B chain اس کے بعد اس کے اندر water molecules ہیں پھر اس کے بعد select کریں uncheck کریں پوری protein یہاں سے gap ہو جائے جیسے gap ہو گیا آپ دیکھیں یہاں پہ اس کو rotate کر گے یہاں دیکھیں اس کو zoom in کر گے تو یہ دیکھیں اس کے اندر صرف ligand نظر آ رہے ہیں اور جو باقی آپ کو اس ماں کے اوپر یہ different start نظر آ رہے ہیں dead color میں desired water molecules اور اس لیقے سے اگر آپ water molecules نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی uncheck کر دیں اور یہ ہمارے پاس صرف کے آگے ligands آگے ساتھ ان کے ساتھ ہمارے پاس کیا جائے metal ions آ جائیں گے تو اس لیقے سے اگر آپ ان کو بھی ان کو حلنا چاہ رہے ہیں ligands کو بھی تو just uncheck کریں ligands کے ligands میں یہاں تک کر جائیں گے اب ہمارے پاس صرف یہاں پہ atoms آگے ہیں جو ہمارے پاس کیا ہے calcium atoms ہیں یا ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس different metals ہیں وہ یہاں پہ رہے گی اور اس لیقے سے اگر ہم دوبارہ سب کو check in کر دیتا ہوں دوبارہ اس کو جو ہے zoom in ہم کر لیتے ہیں آپ نے اس کو دوبارہ form میں لیایں like that اس میں آپ دیکھیں اب اس پہ ہم chain کو select کر سکتے ہیں جو سب سے important چیز ہے کیمبر student مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اگر chain A کی docking ground کیسے گرا سکتے ہیں B کی docking ground کیسے گرا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم آ کے جو ہے یہاں پہ A chain کو ہم حتم کرنا چاہ رہے ہیں B کے سارے آنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں B جو ہے ہمارے پاس رہا جائے ٹھیک ہے تو یہ B کو میں نے اڑا دیا یہاں سے اور A chain ہمارے پاس یہاں پہ available ہے and then so on اس لیقے سے جو ہم اپنے جتنی بھی change ہیں اس کی A اور color change کرنا کلک کریں اس کا color بھی اس لیقے سے یہاں سے change ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارے پاس جو ہراکی ہے اس میں یہ ساری options کی available ہے تاکہ اس کو مسانے سے دیکھ سکے اور سب سے important چیز کیا ہے اس کی active site اس کو uncheck کریں اور دوبارہ اس کو check کر دیں اور جتنی بھی ہمارے proteins ہیں ان سب کو unchecked کر دیں like that اب ہم آجتے active sites کی اوپر active site یہاں دیکھے ligands ہتم ہوگی آپ دوبارہ کلک کریں اس کو تو یہ دیکھیں آپ کو active sites جو ہمارے resgues ہیں وہ سارا یہ دکھائے گی یہ دیکھیں یہ ہمارا active site water molecule بھی حاصل بھو کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے ligands ہیں اس کے آس پہ جتنے بھی آپ کو resgues اندر آ رہی ہیں ہمارے active sites ہیں جو کہ ہم اس لیکچر کے سب سے last پہ جا کر اس کو further details سے discuss کریں گے یہ ہمارے ligands ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس کے active sites میں انس کے انمال ہو رہی ہیں اور دوبارہ سب کو میں check کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس پروٹین کو مکمل visualize کریں پہلے یہ سب کچھ ہمارے پاس دوبارہ آ گیا like that اس کی chain AB میں لے اب یہ دونوں chains ہمارے پاس ساتھ سے آگئے ہیں آپ کوئی دیکھنا چاہ رہے ہیں سپروٹین کی جتنی بھی فیزیو کیمکل پروپٹی ساتھ نیچے ہمارے پاس آجیں گی اس کے اندر مالیکل کون 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 سی مالیکل 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 سی کے اندر کیا اس کے لیول ہے ہمارے سی چین دو ہیں جو اے بی وہ چین کون 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 سے ہے پھر ٹوٹل امائنس کون 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 سی ہیں ان کی لسٹ یہاں پہ ہمارے چارج کیا ہے ان کے اندر جو چین ہے اس کی ڈیمینشن ہمارے پاس ایک سی ڈیمینشن اس کی کیا ہیں یہ نہیں جو آپ کون 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 سی ہیں ایچ ایو جو آپ کون سی سی جی جی آپ یہاں بھی کر سکتے اس یہاں پہ ایڈ پولر کیجئے تو یہاں پہ ہیڈ جو ہے پولر ایڈ ہو جائیں گے یہ جس لائک دیکھ اس میں تمام ہیڈ پولر مالکول یہاں پہ ایڈ ہو جائیں گے دبارہ اس میں واپس آئیں کہ میسٹری کے اوپر اگر اپنے ہیڈ مالکول ایڈ کی سکتے ہیں جس کلک ون چارج اور یہاں پہ پلاس چارج کی جتنا بھی چارج ہوگا یہ سارا چارج اس کے اوپر اس لیکے سے آ جو بھی چارج چیک کرنا چارج پلاس چارج اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں چارج کو رموگ کرنا کنٹرول زی کرتے سٹرکچر کے اوپر اور یہاں ہم لیبل کر سکتے ہیں لیبل مطلعہ اس میں ایڈ کریں اور ایڈ کے بعد یہاں سے آپ لیبل کر سکتے چینز کو ایٹمز کو کسی کو بھی میں یہاں پر کمپلیکس ہو جائے گا چینز دو چینز دیکھنا چاہر رہے ہیں اس میں کس نام سے چینز چینز دیکھ سکتے ہیں اس کو منیٹر کر سکتے ہیں اور اس کو سرفس کی فارم میں دیکھ سکتے ہے آپ کلک کریں ایڈ کے اوپر اور جو کلر سرفس کو آپ دیرہ چاہ رہے ہیں کسی بھی کلر وائر میش میں تو اس کو کر دیں یہ دیکھیں سرفس کی فارم دونے چینز آجیں چین اے اور چین بی دونے یہاں پہ آجیں اور دونوں ہمیں قسمی ہیں ہمارے پاس چین اے اور چین بی دونوں اور سرفس فارم جو ہم مستی ڈاکی میں یوز کرتے ہیں سپل آپ دوبارہ آجائیں سرفس پہ آجیں اور ریموو کردیں اس کو سرفس جو دوبارہ ریموو ہو جائے یہ سارے آپ نے اس لیقے سے اس کو یوز کرنے میں اس کو لیبل کرنے دیتا ہوں سٹرکچر کے بعد موو کرتے ہمارے پاس سیکونس سیکونس بہت اپنی چیز ہے اس میں سے شو سیکونس کرائیں شو سیکونس کے بعد دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس پورٹین کے جو اے اور بی جتنی چیز سیکونس آجے گا یہاں سے آپ کسی بھی سیکونس کو یہاں سے ڈیلیڈ کر سکتے ہیں اس میں سے ایر کر سکتے موٹیشن کو فائنڈ ہمارے پاس یہ سیکھ سے ایرو کلر آپ کو نظر آ رہی ایرو خیم نظر آ رہی بیٹا سٹین ہے اور پیچھے ہمارے پاس آئی آئی آئلکس ہیں اور یہ ہمارے پاس تمام موسی پیدکشن کی دیا سکور دیا اور پھر کس ریجیو سے کونس ہمارے پاس سکردی structure بھی ہم یہاں سے پیدک کر سکتے ہم یہاں سے ہتم کرتا ہوں نیمائز کار دیتی ہمارے پاس کوئی option ہمارے پاس different charts ہیں different charts available ہم next lecture ہم discuss کریں اس heat map بناتے bar chart بناتے اور رحمہ چیدر plot کی structure validations پاس کسی کریں گے next اور پاس یعنی شو کر سکتے ہیں ہگے ہمارے پاس اگر آپ پیچھئے چاہیے کو گر آپ پکچر چاہیے جاگی چین اگر پڑپر تری windows کریں اس لی پہ رحمہ چین کو رمو کر دیں تو اگر اس کے لیگن ڈوبا کے چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی میں اس کو ابھی چیک ہی نہیں کر دیتا ہوں دوبارہ دوبارہ سکرپٹ میں آجائیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو سیلیکشن میں آپ رام آئے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ہم کسی بھی وارٹر مائلیکول کو کسی بھی چیز کو یہاں پہ اس کی سیلیکشن میں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں لیگن انٹریکشن کے ہم ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو لیگن انٹریکشن اس میں ہم موگ کر جاتے ہیں جس کلک کریں ریسیپٹر لیگن انٹریکشن کو دیئے ہمیں یہاں پہ لے گا جہاں پہ اس فارم پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ریسیپٹر لیگن انٹریکشن کی ساری ساری یہاں پہ فارمیشن اس کی دے دے گا وہ یہ ہمارا لیگن انٹر میں اور اس کی جو بھی انٹریکشن آ رہی ہے ہمارے پروٹین کے ساتھ ساری یہاں پہ شو ہو رہی ہے جس یہاں پہ آ رہی ہے اور آپ جس سیمپل چلے جائیں اس کو ویو کی اوپر سپلی سٹائل پہ چلے جائیں اور یہاں پہ جو سٹکس ہیں ان کو آپ چینج کر کے بالنڈ سٹکس میں یا لائن میں چلے جائیں اس کو کنورٹ کر دیں ایٹمز کو تاکہ آپ کو یہ کلیر نظر آئے اور جو پروٹین آپ کے پاس ہے اس کو آپ یہاں پہ جو ہے ریبن کی فارم میں لے آئیں اس کو اپلائی کر دیں اور اوکے کر دیں تو یہ دیکھیں ہمیں اور اس کی کنفرمیشن کو چینج کر کے یہ دکھا دے گا تاکہ کلیر ہمیں نظر آئے کہ ہمارا جو ہے لیگن کہاں پہ ہے اور ہمارا جو ہے ریسیپٹر اس کی ریسید کہاں کہاں پہ ہے نیکسٹ ہمیں دیکھیں اس کو لیبل کر ساتے ہیں جس کلیک اوٹ ڈیٹ 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 � ٹھیک ہے اور اگر ہم یقی ایا پر سائر permite نہ ڈowany کرنے کے آہمی جو کچھ بھی ہوگا جتنے بھی ہمارے پر کنفرمیشن سارے سارے یہاں پر ہمیں یہ دے سکتا ہے اٹ لاسٹ پڑھنا ڈلیس ہمارے پاس ایک اور اپشن بھی اویلیبل ہے وہاں میکنو مالیکل کو یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کسی بھی میکنو مالیکل کو یہاں سے جا کے آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں یعنی کہ بیلڈ کر سکتے آپ کس کو بیلڈ آپ کر سکتے ہیں آپ چاہے دی این اے کو بیلڈ کر لے یہاں پر جا کے یہاں کے بعد آپ ڈسکوری سٹوڈی کو جو بیسک ٹولز ہیں وہاں بسانے سے اس کو پر فارم کر سکتے ہیں نہ صرف بیسک ان کو لن کریں ہوں ہمارے جو نیکس ٹیکچرز ہوں گے جس پہ ہم اڈوانس ٹولز کی بات کریں گے ڈی این اے اور پروٹین کی ڈاکنگ ہی بات کریں گے پھر اس کے ڈیفرنٹ جو چارٹس ہیں اس کی جو ٹوٹی اور سٹی رسلکشن کی ویلیڈیشن اس کی بات کریں گے ان کو بھی اب سانے سے سی سکتے ہیں جو لکھ بھی بات کریں گے